ہیلو ایوریون ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دوستو آج ہم لوگ آئے ہیں جو آفتاب لالا بھائی ہیں رامپور کے جو چیئرمن کے پرتیہ سے بننے والے ہیں آگامی چناؤ کے ان سے بات کرنے کے لیے کہ یہاں پہ جو پچھلے چیئرمن تھے انہوں نے کوئی کاریہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے یا یہ بھی ابھی امیان مسعود جی کے ساتھ میں سپا سے بسپا میں آئے ہیں تو ان کو کیسا لگ رہا ہے یا چناؤے میں ان کی جو بھی پرکریا رہنے والی ہے آنے والے میں وہ کیا کیا ان کے مددیں ہوں گے جن پر ان چناؤ لڑنا چاہتے ہیں جی آفتاب بھائی پہلے میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہوں گا جو بڑی فہمس ہے آپ کے بارے میں آپ نے لوگوں کی بھلائی کے لیے بہت کام کیا ہے سوسل ورک تو اس کام میں آپ کب سے جڑے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت سکریہ اور رہی بات لوگوں کے بیچ میں آنے کی تو اس میں تو میں مدد کے لیے چوبیس گھنٹے تیار کھڑا ہوں رامپور کی جنتہ سے آپ پوچھیں اور رامپور کی جنتہ کا میں میں تیہ دل سے سکریہ دکرتا ہوں جنہوں نے مجھے ہمت دینا کا کام کیا لوگوں کی ہی ایک آواز ہے جو آپ کے اندر سے آئی ہے جی جی یہ لوگوں کی آواز ہے اچھا دوسری بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جیسے یہاں پہ سکشاہ کے اس طرح میں بھی آپ نے کچھ کانٹریبیوٹ کیا ہے بچوں کو کافی ساری سائیکل وغیرہ بارٹی ہے تو یہ انسپریشن آپ کو کیسے ملی تھی دیکھیں کچھ ہمارے ساتھی ہیں کافی ساتھی ہیں تو ہمیں نئی نئی یوجنا بتاتے ہیں ان پر ہ ہم نے چھاتر چھاترہوں کے لیے سائیکل دینا کا کام کیا جیسے جیسے ہمارے پاس ریجلٹ آتے رہے اسے سے ہم نے سائیکل دینا کا کام کیا چھاترہوں کے لیے ہور بھی ہو جنا ہے لیکن چھاترہوں کو سائیکل دینا کا مطلب مہارا جیسے سائیکل پر جانے کا جلدی پہنچے اپنے سکول میں اور جلدی بھویسے میں کوئی نیا رنگ لے رائے اچھا دوسری بات یہ جیسے یہاں پہ چیئرمن جو پہلے تھے سکونتلا دیویج ان کا نام ہے تو انہ انہوں نے کوئی کار یہ کیا جو ان کو لوگوں نے پانچ سال دیئے تھے دیکھئے ویسے تو ہر آدمی اپنے اس طرح سے کام کرتا ہے لیکن اس نے قصبے میں کام نہیں کیا قصبے سے باہر کام کیا جیسے ربزائی کی صفائی یا نالا بن را کوئی اس طرح کے کام کیے لیکن ہم پھر بھی ان کے پاس چلتے رہے ہیں ان کے حساب سے جیسے ہم عمران کے آدمی تھے وہ بھی عمران کے آدمی تھے تو اب ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں جی ہم ان کے ساتھ کھڑے لیکن اگنور رہے ہیں جنت تک حساب سے جنتوں میں جنتہ کے اندر عبال تھا ان کے خلاف تو جیسے میں بیچ میں کام نہیں کر رہے تھے تو ہم ان سے الگ تھے آپ نے اپنا راستہ الگ بنا لیے کیونکہ وہ جنتہ کی نظروں میں آگئے جی جی تو ابھی آپ الیکشن لٹنے جا رہے ہیں آنے والا ٹائم ہوگا جانگر جنرل میں آپ کو سیٹ ملتی ہے تو آپ کی کیا کیا مددے رہیں گے چنانوی دیکھئے میری اٹھارا یوزنہ ہے جن پر میں کھرہ توڑنے کا کام کروں گا اور اٹھارا کے اٹھارا یوزنہ جس میں ایسٹیڈیم پرامپور کے اندر ہونا چاہیے براد گھر ہونا چاہیے پارک ہونا چاہیے اور کافی سویدہ ہیں جیسے ہم نے سو بچوں کی سادھی کا وکلپ لیا ہے سو بچوں کی سادھی کروانے کا کام کریں گے جیسے ویدوہ میلہ ہے انہیں ابھی بہت جلدی ہم سلائی مسین دینے کا کام کریں گے روزگار کے لیے مطلب جیسے یہ پانچ سال ان کو دیئے تھے تو انہوں نے روزگار کے اس طرح میں بھی لوگوں کے لیے کوئی کام نہیں کیا دیکھئے انہوں نے جنتا کے لیے کچھ نہیں کیا جنتا جاگروک ہو چکی ہے جنتا نے من بنا لیا ہے جنتا جسے بھی پسند کرے گی اسے ہی پیچ میں اتارے جائے گا ابھی یہاں پہ یوگی جی بھی آئے تھے کہ بھائی ہمیں چھوٹی سیٹ دے کر کے مجبوتی بنائیں تو بی جے پی کے بھی کنڈیڈیٹ ہوں گے بہت ساری اپوزیشن ہے آپ کا بھی کافی نام آ رہا ہے سامنے تو آپ کی کیا مجبوتی ہے دیکھئے ہم مجبوتی سے چناؤ لڑیں گے اور جنتا ہمارے ساتھ ہیں اور عمران مسعود کے نیتوں میں چناؤ لڑیں گے پچھ مطر پردیس کے قدہ اور نیتہ ہیں عمران مسعود جن کا یہاں جیلہ سارنپور میں ڈنکہ باتا ہے عمران مسعود جی ابھی سپا سے بسپا میں آئے ہیں تو آپ بھی ان کے ساتھ میں تھے دیکھئے میں عمران مسعود کا تارے کرتا ہوں اور جیسے ہی عمران مسعود سپا چھوڑ کر بسپا میں آئے تو میں ان کی ساتھ ساتھ سپا چھوڑ کر بسپا میں آئے ہوں یہ آپ کو کہیں لگتا نہیں ہے جیسے مائے وطیج اپنے کئی انٹرویوز میں کہتی ہیں کہ مسلم ووٹ ہمیں ملتا نہیں ہے پھر بھی کچھ مسلم جو ووٹ ہیں وہ ان کو دیتے بھی ہیں لیکن وہ بی جے پی کو ٹرانسفر کر دیتی ہے ایسا میں نے ان کے ایک دو انٹرویوز میں سنایا آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس پر دیکھئے جب سے اتر پردیس کے اندر ایک ہوا چلی ہے عمران مسعود کی تو بہن جی بہت مجبوط ہونے کا کام ہوا اور بہن جی سرکار بنانے کا کام کرے گی چلیے اچھا ایسا تو نہیں ہے کہ جیسے عمران مسعود جی آئے ہیں پارٹی میں اور وہاں پہ حج جی فجر و رحمان ہے ان کے بیچ میں کچھ ہو جائے گا دیکھئے فیلال تک فیلال تک تو ایسا کچھ نہیں ہے باقی بپکس پتہ نہیں کیا کہا کہتا ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے چلیے اچھا ہمارا آپ سے یہ رہے گا کہ جیسے ابھی چناؤں کا دورہ آ رہا ہے تو آپ جنتہ کی بیچ میں کتنا رہتے ہیں میں تو چوبیس گھنٹے جنتہ کی بیچ میں ہوں اور جنتہ کی بیچ میں کام کر رہا ہوں تو مطلب ابھی جنتہ سے کیا لگ رہا ہے آپ کو جنتہ کا بہت سے یوگ ملا ہے جنتہ جیسے ہم رات کو نکڑ سبا کر رہے ہیں تو ہمارے نکڑ سبا میں کافی ڈھیڑ جڑ رہے ہیں اب نکڑ سبا بھی کر رہے ہیں آپ نکڑ سبا بھی چلیے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا ہے ہم نے جاننے کی کوسس کی ہے کہ اگر ان کو ایک موقع ملتا ہے چناوی دور کا یعنی شیئرمن بننے کا تو یہ کس طریقے سے اپنے اپنے جو مدد ہیں ان کے وہ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیں گے یا جو بھی لوگوں کے لئے بن سکتا ہے وہ کرنا چاہیں گے ملتے رہیں گے ان سے آگے بھی ایسی بات کرنے کے لئے ہم بھی ملتے ہیں آپ سے ایک اچھے کنٹینٹ کے ساتھ میں نیکس ویڈیو میں thank you so much bye bye